الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم عطبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر محمد عبداللہ بیک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں نے جو ٹاپک سریکٹ کی ہے وہ ہے ازبغول اس کو لاتینی نیم میں مطلب بوٹانیکل نیم اس کا پلانٹا گو اوواتا ہے اور عربی میں بذر القتونہ کہتے ہیں اور فارسی میں بھی ازبغول کہتے ہیں اس کو اور بہت سارے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے یہ ڈرگ میں اس لئے سیلیکٹ کی ہے کہ پہلے آپ کو اس کی تھوڑی بہت میں ماہیت بتا دوں اور اس کے بعد میں آگے چلوں جو اس کے بعد کے جو مطلب میرے ریکارڈنگز رہیں گے یہ اصل میں ایک بوٹی کے تخم ہے جس کا تنہ اوپر سے اٹھا ہوا ہوتا ہے ہنچوں میں زمین کے نزدیک لگتے ہیں یہ بوٹی یا پودا بھی کہہ سکتے ہیں آدھا گس سے ایک گس تک پہنچا ہوتا ہے اس کے تخم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گلابی مائل تخم آپ جو دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ویڈیو کے اندر اس کا نام اسبغول اس لیے پڑا کہ یہ اسب جس کو کہتے ہیں اس کو گھوڑے کو کہتے ہیں گھول اور کان کو کہتے ہیں اس کی جو شکل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھوڑے کی کان کی شکل کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو فوکس کر کے بتاتا ہوں تھوڑا آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو گھوڑے کے کان کی شکل نظر آئے گی آپ کو اس کے اندر تو اسی وجہ سے اس کو اسبغول کہتے ہیں یہ گھوڑے کے کان کی شکل اس کا ایک چھلکہ ہوتا ہے یہ بھی دوان مستمیل ہے آپ یہ چھلکہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کا اس کا چھلکہ ہے اس کو سبو سے اسبغول کہتے ہیں یا اسبغول کا چھلکہ بھی کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر یہ چھلکہ ہے آپ حسک کہتے ہیں اس کو انگلیش میں یہ اوپر سے کرش کر کے نکھالا جاتا ہے اس کے لئے بہت سارے کمپنیاں آج کے زمانے کے اندر بہت ساری لوگ اس کے کاشٹ میں لگے ہوئے ہیں اور بہت لوگ اس کو دوان بیشنے کے لئے تجارت بھی کرتے ہیں یہ بہت ہی مفید دواء ہے یہ بہت ہی پرانی یونانی کی دواء ہے اس کو ہمارے یونانی کے اندر بہت اہمیت حاصل ہے یہ بہترین دواء ہے اور یہ مطلب خروح کے لحاظ سے مطلب خروح